لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مزارات کے متعلق آپ لوگوں سے سوالات کر رہا ہوں اور آپ لوگ جواب دے رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ پہلو سامنے آ رہا ہے ابھی میں جواب نہیں دے رہا ہوں ابھی میں صرف آپ کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں ایک دو سوال اور رہتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اچھا آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مزارات پر جاتے ہیں لوگ اور وہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مزارات کو چومتے ہیں چوکھٹوں کو چومتے ہیں تعظیماً ایسی پوزیشنز میں جاتے ہیں جو سجدے کی پوزیشنز کہلاتی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں یا نہیں ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس بارے میں ضرور نیچے رکھے گا کومنٹ سیکشن میں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے کیا اس کو قرآن اور حدیث تابعین صحابہ اکرام ان لوگوں نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ قبروں کو چوما جائے قبروں کے آگے سجدے کیسی پوزیشن میں جائے جائے بے شک تعظیماً آپ جا رہے ہوں کیا ہمارے اکابلین اندو پاک میں چاہے وہ علماء بریلی ہوں چاہے وہ علماء دیوبند ہوں ان لوگوں میں سے کسی نے اجازت دی ہے شاولی اللہ محددز دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ تو ان سب کے استاد ہیں کیا انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کیا ہم صرف رسموں کو فالو کر رہے ہیں یا ان کی اصل میں کوئی حقیقت بھی ہے اس پہ ذرا سوچئے گا اور اپنا جواب دیجئے گا